نہانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے خاص کر مباشرات کے بعد اسلام میں نہانا بہت زیادہ کمپلسری ہے یعنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد کمپلسری سے نہائے اس کا سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو دونوں کے اندر جو سوٹنگ پیدا ہوتی ہے جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس میں کافی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے اگر اس وقت وہ جا کے نہا لیتا ہے تو وہ پسینہ ری ابزور نہیں ہوتا بلکہ وہ پہانی میں بھل کے چلا جاتا ہے اگر کوئی نہیں نہاتا ہے تو وہ خود سوٹنگ جو ہوتی ہے جو پسینہ ہوتا ہے پھر سے جسم کے اندر ابزور ہونا شروع ہوتا ہے جذب ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد کئی جلدی امراض میں جساں پمپلس ہیں سوریسس ہیں ایسے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ انٹرکوست کرنے کے بعد مباشرات کرنے کے بعد جسم میں کافی حد تک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اگر اس وقت وہ نہیں نہاتا ہے تو وہ شخص یا تو ڈیپ سلپ میں چلا جائے گا یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اگر وہ اس وقت جا کے نہا لیتا ہے تو جسم کے یعنی جلد کے درمیان جو پورس ہوتے ہیں جو سورا ہوتے ہیں پانی کے نہانے سے کھلنے کے بعد اس کو جو ہے آکسڈن کی سپری ہوتی ہے اور وہ جو ہے کئی ڈپریشن سے اور دوسرے چیزوں سے بچ جاتا ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع کرا کے نہا کے کئی بیماریوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے